ملائی تکہ کی ریسیپی افغانی ملائی چکن تکہ بنانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے چکن چاہیے چکن میں نے لیا ہے یہ ون کے جی اس طرح کے میں نے یہ چار پیسیز لے لیے ہیں اور اچھی طرح سے اسے صاف کر کے میں نے دھولیا ہے اب اس کے اوپر نائف کی مدد سے اس طرح سے کٹس لگا لیں تمام پیسیز کے اوپر میں اس طرح سے چھوٹے چھوٹے کٹس لگا لوں گی تاکہ جب ہم اسے میرینیٹ کریں تو مسالہ اندر تک اس کے چلا جائے اس طرح سے چھوٹے چھوٹے کٹس لگا لیں آپ اس میں چکن کے چھوٹے پیسیز بھی لے سکتے ہیں دہی ہاف کپ کریم ہاف کپ یہ ٹیٹر پیک کریم ہے کاجو اور بادام کا پیسٹ لیا ہے 2 ٹیبل سپون 1 ٹیبل سپون میں نے بادام لیا ہے اور 1 ٹیبل سپون کاجو لے کر اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کا میں نے پیسٹ بنا لیا ہے باریک سا اس کا پیسٹ بنا لیجیگا لیسن ادرگ پیسٹ ہمیں چاہیے 1 ٹیبل سپون نمک حسب زائقہ رکھیں اویل 1 پلس 1 ٹیبل سپون کارن فلور 1 پلس 1 ٹیبل سپون کالی میرش پاوڈر 1 ٹیبل سپون گرم مسالہ پاوڈر 1 ٹی سپون کسوری میتھی 1 ٹیبل سپون سرکا یا لیمن جوز 2 ٹیبل سپون ایک ادرد بول چاہیے ہوگا ہمیں بول میں میں نے دہی کریم کاجو بادام کا پیسٹ لیسن ادرگ پیسٹ کسوری میتھی کان فلور نمک آئل کالی میش پاوڈر گرم مسالہ پاوڈر اور سرکا یا آپ اس کی جگہ پہ لیمن جوز بھی ڈال سکتے ہیں اچھی طرح سے اسے میں مکس کر لوں گی اب اس میں تمام چکن کے پیسٹ ڈال دوں گی اب اس کے اوپر میں ہاتھ کی مدد سے مسالہ اچھی طرح سے لگا دوں گی مسل کر مسالہ اچھی طرح سے لگانا ہے تاکہ کٹس کے اندر تک مسالہ چلا جائے اور اسے اب میں دو سے تین گھنٹے کے لیے ڈھک کر فریج میں رکھ دوں گی تاکہ اچھے سے یہ میرینیٹ ہو جائے تین گھنٹے ہو چکے ہیں تقریبا اب میں چکن کے پیسٹ کو ایک دفعہ دوبارہ سے مکس کر لوں گی اس طرح سے مسالہ اچھی طرح لگا لیں اس کے اوپر اب گریل پین میں میں آئل ڈال دوں گی اس طرح سے آئل اچھی طرح سے پھیلا لیں اور اس کے اوپر اب میرینیٹ کی ہوئے پیسیز میں رکھ دوں گی میڈیم فلیم پہ ہمیں اسے پکانا ہے اب میں رکھ کر اسے ڈھک دوں گی اور ایک سائیڈ کو میں کچھ دیر پکنے دوں گی اب یہ میرینیٹ میسٹر جو بچا ہے اس سے میں ساوس تیار کر لوں گی ایک ادت پین لیا ہے پین میں 2 ٹیبل سپون بٹر ڈالا ہے بٹر ملٹ ہو جائے تو اس میں میرینیٹ میسٹر ڈالنے اب اسے میں میڈیم سے تھوڑی کم فلیم پہ پانچ سے چھے منٹ تک پکا لوں گی چمت چلاتے ہوئے بہت زبردست یہ ساوس تیار ہوگی چکن تکہ کے لیے یاد رہے کہ آپ اس میں چکن کے پیسیز کے علاوہ بونلس چکن بھی یوز کر سکتے ہیں اور پیسیز آپ چھوٹے سائز کے بھی لے سکتے ہیں اور اسے اسی طرح کک کر سکتے ہیں پانچ سے چھے منٹ پکانے کے بعد اب اس میں میں کریم ایٹ کروں گی کریم ایٹ کرنے سے پہلے فلیم کو بلکل لو کر دیا ہے میں نے اچھی طرح سے اسے میں مکس کر لوں گی ساوس کو میں ایک منٹ تک لو فلیم پہ مکس کرتے ہوئے پکا لوں گی ساوس بلکل تیار ہے اب اسے میں سائیڈ پہ رکھ دوں گی تھنڈا ہونے کے لیے اور چکن تکہ کو میں پلٹ دوں گی تاکہ دوسری سائیڈ سے بھی یہ پک جائے تمام پیسیز کو اس طرح سے پلٹ دینا ہے اور اسے پھر دوبارہ میں دھک کر پکنے رکھ دوں گی اسی طرح میں دھک کر پلٹ کر اس کو پکاتی روں گی میڈیم سے تھوڑی کم فلیم پہ میں چکن تکہ کو پکاؤں گی تھوڑی تھوڑی دیر بعد میں اس کو پلٹتی جاری ہوں اور دوبارہ سے دھک کر اس کو میں تھوڑی تھوڑی دیر ٹائم دے کر پکاتی جاری ہوں اب یہ چکن تکہ پہ اس طرح کا کلر آ گیا ہے میں اسے نکال لوں گی اچھی طرح سے یہ پک چکا ہے افغانی ملائی چکن تک کا بلکل تیار ہے بہت ہی زبردست لگ رہا ہے اب اس کے اوپر میں سوس ڈال دوں گی سوس کو میں نے پائپنگ بیگ میں ڈال دیا تھا آپ چاہیں تو بوٹل میں بھی ڈال سکتے ہیں یہ سوس بہت زبردست تیار ہوتی ہے زبردست افغانی ملائی چکن تک کا تیار ہے اب میں آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں کہ یہ کتنا جوسی بنا ہے زبردست ٹیسٹ ہے اس کا یہ دیکھیں اندر تک بلکل پک چکا ہے اسے آپ دہی کی چٹنی یا سوس کے ساتھ سرف کریں آج میں نے آپ کو بہت ہی دلیشیس افغانی ملائی چکن تک کا کی ریسیپی بتائی ہے یہ تک کا بہت ٹیسٹی بنتا ہے آپ اس میں چکن کے پیسیز بونلس بھی لے سکتے ہیں اور چکن کے پیسیز کا سائز اپنی مرضی سے بھی استعمال کر سکتے ہیں اسے آپ چاہیں تو کوئلے پر بھی بنا سکتے ہیں بہت آسان سی ریسیپی ہے ضرور اسے گھر پر ٹرائے کریں نان کے ساتھ سرف کریں اور مجھے کمنٹس میں شیئر کریں یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے اللہ حافظ